محمد ثانی اس وقت توقع کی جا رہی ہے پاکستان میں سونا 153 کراس کر گیا تھا آج اور ممکنہ طور پہ آج شام تک 154 پہ چلا جائے اور کل یہ 155 تک الحمدللہ میری یہ ایک اور پریڈکشن کامیاب ہوگی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے تھم نیل پہ بقاعدہ یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جو سونا ہے وہ 155 تک جانے والا ہے اچھا ڈالر کیوں فریز ہو چکا ہے کافی سارے لوگ یہ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے ایک ہی جگہ فریز ہوا پڑا ہے یہ کیا وجہ ہے اچھا ڈالر فریز ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں جو اندادیں آئی ہوئی ہیں اس کی ویسے پاکستان میں غیر ملکی جو سرمایہ ہے وہ کافی موجود ہے اور یہ سرمایہ ہم کیونکہ پٹولیوم مصنوعات کے لیے بھی نہیں یوز کر سکتے باقی کسی معاملے کے لیے بھی نہیں یوز کر سکتے اس لیے یہ محفوظ بڑا ہے تو یہ بینکوں میں موجود ہے ضربتہ جب بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر موجود ہوگا تو پاکستان میں ڈالر مزید سٹیبل رہنے کی امید کی جا سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہفتے ملا جولا روجان رہے گا ڈالر کے بارے میں ڈالر نہ تو اتنا اوپر جائے گا نہ ہی اتنا نیچے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر نیچے آیا تو دو سو سترہ سے نیچے نہیں آئے گا اور اگر اوپر گیا تو دو سو تیس سے اوپر نہیں آئے گا لیکن یہ دو سو بائس دو سو اکیس اور دو سو اکیس پچاس پیسے دو سو اکیس اسی پیسے اس کے درمیان ہی یہ نیچے اپس ان ڈاؤن اس کا چل رہا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں اس وقت اپنی منمانی کر رہے ہیں جو فائر ایکسٹریجرز ہیں اوپن مارکیٹ میں جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ٹو فورٹی ٹو تھرٹی فائی ٹو تھرٹی ٹو 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 جہاں پہ کسی کا دل کر رہا ہے بے ایک چرہ مل ہے ہمیں اوپن مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں کیونکہ جو عام آدمی کی اپروچ ہے ڈالر تک وہ اوپن مارکیٹ میں ہی ہوتی ہے اس وقت ریال کیونکہ ففٹی ایٹ پہ ہے اور پاکستان میں سٹیبلٹی پاکستانی حکومت کی کہ جو اوپن مارکیٹ میں جو فارنرز ہریدنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکلات کا سامنا ہے کہ اس وقت دلر کی جو قیمت ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے سونے کے مئرے میں آپ کو بتاتے ہوں اگر یہی حالات رہے تو فونہ اگلے ہفتے وان فیٹی سیمن تک جا سکتا ہے اور ڈالر ٹو 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 ٹک جا سکتا ہے اگر یہی حالات رہے اور باہر سے کوئی امداد نہ آئی اگر مزید کوئی امداد آئی تو ممکنہ طور پر ڈالر مزید نیچے بھی آ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ